بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویسن حان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایسن حان پر آپ کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے لیکچر نمبر فور جو کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی ایجوکیٹر جوب کے پریپیشن کے لیے تو اس کی آوٹلائن کچھ اس طرح سے ہوگی آج کے اس لیکچر میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کٹیگریز آف کمپیٹر جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے پرسنل کمپیٹر یا میکرو کمپیٹر اس کے بعد ہینڈ ہیلڈ کمپیٹرز انٹرنیٹ اپلائیسیس مینی کمپیٹرز اور فائنلی ہم ڈسکس کریں گے سپر کمپیٹر تو ان کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی کٹیگری ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم ان کو کٹیگریز کرنے کی کوشش کریں تو یہ اتنی زیادہ سٹیٹ فارورٹ نہیں ہے کافی ساری چیزیں اس میں آور لیپ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں ہم ڈسکسن نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ان کی کٹیگریز کچھ اس طریقے سے بنائی گئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جس میں سب سے پہلی کٹیگری ہے میکرو کمپیٹر یا پرسنل کمپیٹر جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ دس ٹائپ آف کمپیٹر دیٹ پروفارمز انپورٹ آوٹ پورٹ پروسسنگ سٹوریج ایکٹیویٹیز اور دس ٹائپ آف کمپیٹر ہے اور اس میں پروسیسر دو طرح کی ہوتی ہے سنگل پروسیسر کمپیٹر بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی کور بھی ہو سکتے ہیں آج کل نئے کمپیٹر جتنے بھی آ رہے ہیں وہ تقریبا سارے ملٹی کور آ رہے ہیں جس میں آئی سریز کے کمپیٹر جیسے کے آئی فائی فائی سیون آئی نائن اس طرح سے اور اس میں مقرم اپریٹنگ سسٹم جو جو جوز ہو رہے ہیں وہ ونڈوز اپریٹنگ سسٹم جوز ہو رہے ہیں میک اپریٹنگ سسٹم جوز ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ لائن ایکس اور جون ایکس کے بھی کافی سارے ورشن سمارکٹ میں آویلیبل ہیں اور جوز بھی ہو رہے ہیں پرسنل کمپیٹر کی مختلف کٹیگریز فردر جو یہاں پہ بنائی گئی ہیں سب سے پہلے ہے ڈیکسٹاپ کمپیٹر جو کہ عام کامل یوزر اس کو یوز کرتے ہیں اور ڈیکسٹاپ کی بھی فردر کچھ ٹائپس ہیں جس میں سب سے پہلی ٹائپ ہے آل ان ون کمپیٹر آل ان ون کمپیٹر میں مانیٹر سی پی او اور سارے چیزیں ایک ہی جگہ پہ جو نائٹ ہوتی ہیں ایک ہی دیوائیس ہوتی ہے جس میں سارے کمپیٹر آویلیبل ہوتے ہیں یہ لیس ایکسپینسیو ہوتا ہے اور یہ ایک سنگل مانیٹر ہوتا ہے اور اس ہی کے اندر یہ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے سٹوریج بھی ہو رہی ہوتی ہے ساری چیزیں اس ہی کے اندر امبیڈ کردی جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ورک سٹیشن کمپیٹر ورک سٹیشن کمپیٹر بیک اینڈ پر کسی سرور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور یوزر کے پاس صرف ایک مانیٹر ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے اور ماوس ہوتا ہے اس کی پروسیسنگ اس کی سٹوریج اور اس کی میموری ساری بیک اینڈ سرور پر ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ایک زمپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں ایک لیب ہے انہوں نے ایک سی پی جو لگا دی ہے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ادھر کمپیٹر یوز کر رہے ہیں ان کو صرف ایک مانیٹر کی بورڈ اور ماوس پروائیڈ کر دی گیا ہے اب سی پی جو جو یوز ہو رہے ہیں وہ پوری لیب کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی یوز ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایک زمپل ہے کمپیٹر ورک سٹیشن کی یہ مور ایکسپینسیف ان پاورفل ہے اس کے بعد ہے ایک سٹینڈالون کمپیٹر جس میں ہمارے پاس کمپیٹر ہوتا ہے اور نورمل ہی گئے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا لیکن آج کل کی دور میں کوئی ایسا کمپیٹر نہیں ہے جو without انٹرنیٹ ہو اور یہ ایک سیمپل آپ کے ایکزمپل دوں جو کامل یوزر گھروں میں یوز کرتے ہیں جس میں ایک سی پی جو ہوتا ہے ایک مانیٹر ہوتا ہے کی بورڈ اور ماوس ہوتا ہے اور اس میں سم ٹائم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے سم ٹائم نہیں ہوتی کچھ کمپیٹر کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کچھ کے ساتھ نہیں ہوتی یہ ایک ایک مان پلے سٹینڈ آلون کمپیٹر کے اس کی کچھ کریکٹریسٹک یہاں پہ لکھے ہیں اور فردہ رہے کے سرور کمپیٹر سرور کمپیٹر یہ کمپیٹر کی ایسی ایکزمپل ہے جو نیٹ ورک میں موجود دوسرے کمپیٹر کے لیے سٹوریج منیج کرنا ان کی ایکسیس کو منیج کرنا کہ کون سا کمپیٹر یا کون سا یوزر کس سٹوریج کو یا کس سافٹوئر کو یا کس سرویس کو ایکسیس کر سکتا ہے کس کو نہیں کر سکتا اور کس کو کتنے ریسورس سائن کرنے کس کو نہیں آسائن کرنے یہ ساری چیزیں مینج کر رہتے ہیں سرور کمپیٹر یہ چار ٹائپس تھیں دیکسٹاپ کمپیٹر کی اور پھر پرسنل کمپیٹر کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ ہے نورٹ بک کمپیٹر نورٹ بک کمپیٹر میں نورٹ بک کمپیٹر آلسو کارڈ لیپ ٹاپ کمپیٹر اور لیپ ٹاپ کے حوالے تو آپ سارے لوگ بہت اچھے سے فیمیلیر ہیں پھر ہے ٹیبلٹ پی سی یہ بھی آج کل بہت کامل یوز ہونے ملی چیز ہے میکرو کمپیٹر یا پرسنل کمپیٹر کے بات جو سیکنڈ کٹیگری ہے وہ ہینڈ ہیلڈ کمپیٹر سے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ it is known as پاپ ٹاپ کمپیٹر سم اگزیمپلز آف ہینڈل کمپیٹرز آل پرسنل ڈیجیٹل ایسسٹین پی ڈی اے اب پی ڈی اے کیا چیز ہوتی کہ پہلے جو لوگ ڈیوز کرتے تھے ڈائیری تو پی ڈی اے ایت کالڈ ڈیجیٹل ڈائیری پی ڈی اے کو ایک ڈیجیٹل ڈائیری کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ڈیوز کرتے ہیں جس طرح کہ کوئی کمپنی کے امپلائی ہیں وہ فیلڈ ورک میں جب جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کو جو چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں یا کچھ تھوڑی بہت کالکولیشنز کرنی ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو بیسک قسم کے انفرمیشن انہوں نے سٹور کرنی ہوتی ہے وہ پی ڈی اے کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کٹیگری ویب انیبل سیلولر ٹیل فون یہ مختلف سیلولر کالز کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ویب بیسٹ ہوتی ہیں اور ویب انیبل پیجر اس میں جو فیسلیٹی ہوتی ہے کہ وائس میسج کو سینڈ اینڈ ریسیف کرنا یہ تینوں کٹیگری سمارٹ فون کے آنے کے بعد ساری کے سارے ریپلیس ہو گئی ہیں اور سمارٹ فون کے اندر ہی ہمارے سے ساری فیسلیٹیز آویلیبل ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل ڈائیری کی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بیسٹ کال بھی کر سکتے ہیں وائس میسجز کو سینڈ اینڈ ریسیف کر سکتے ہیں تو یہ اپسلیٹ ٹیکنالوجی ہے آلموس لیکن ابھی بھی پی ڈی ہے سم کمپنیز یوز کر رہی ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرنیٹ اپلائنسیز تو انٹرنیٹ اپلائنسیز کا کنسپٹ اس طرح سے کہ اگر آپ نے سنا ہو انٹرنیٹ آف ٹینکس اگر نہیں سنا تو فردر جو ہمارے کورسز ہیں نیٹ ورک جیسے کہ ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ ورکن تو اس میں یہ ٹاپیک ڈیٹیل سائے گا لیکن میں یہاں پہ آپ کو مختصرا بتا دیتم انٹرنیٹ آف ٹینکس ایک ایسا کنسپٹ ہے جس میں کسی گھر میں موجود یا کسی سٹی میں موجود جیسے کہ ٹانویوز کی جاتی ہے سمارٹ سٹی تو اس میں موجود جتنے بھی انٹیٹیز ہوتی ہیں جتنے بھی آئیٹمز ہوتی ہیں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک آئی پی ایڈریس آسائن کر دیا جاتے جیسے میں اگر اپنے رون کی بات کروں تو یہاں پہ لگا ہوا فین آئی پی انیبل ہوگا یہاں پہ لگا ہوا ڈور آئی پی انیبل ہوگا یہاں پہ لگا ہوا ایسے آئی پی انیبل ہوگا ہوں یہاں پہ لگی ہوئی لائٹ آئی پی انیبل ہوگی اور میں گر سے باہر کہیں بھی اپنے ان دیوائیس کو اپنے موبائل فون کی ذریعی یا اپنے لیپٹ اپ کے ذریعے اس آئی پی کے ذریعے ایک سیس کرسکتا اور ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور اس میں میں ان کو آن کرسکتا ہوں ان کو آف کر سکتا ہوں ان کا ٹائمر سیٹ کر سکتا ہوں تو یہ ساری کی سارے چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ آف تھنس کے زمرے میں آ جاتی ہیں یہ کافی واسٹ فیلڈ ہے اس میں پوری پوری سٹیز آج کل بنائی جاری ہیں جیسے سمارٹ سٹی کا کونسپٹ آپ نیٹ پر براوز کر لیجے گا یا میری نئی آنے والی ویڈیوز میں اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی پھر چوتھی ٹائپ ہے جو کمپیٹر کاریز میں وہ مینی کمپیٹر اور مینی کمپیٹر کے آتے ہیں کہ it is the larger and more powerful computer than personal computer it can execute five million instruction per second it's generally consist of two or more processer it was introduced in 1965 it is also called mid range server it can serve up to four thousand connected users simultaneously اب اس کا ڈیوز کیا ہے کے مختلف اورگنیزیشن جسے میں آپ کو ایک ایسیمپل لیتا ہوں یونیورسٹی کی تو وہاں پہ کافی زیادہ یوزرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کوئی آ رہے ہوتے ہیں کوئی جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹا ٹائم سارے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لیبز کے اتنے سارے کمپیٹرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیب ٹاپ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے موبائل ہوتے ہیں فیکلٹی ہوتی ہے تو ایٹا ٹائم بہت زیادہ یوزرز انٹرنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو مینیز کرنے کے لیے انہوں نے ایک سرور بنا کے رکھا ہوتا ہے جو ان سارے ریسورسز کو مینیز کرتا ہے ان کی سرویسز کو ایکسیس کو میک شور کرتا ہے اور سٹوڈیج کتنے آسائن کرنے ہیں کس کو نہیں آسائن کرنے ہیں کس کو کون سی سرویس دینے ہیں کس کو کون سی سرویس نہیں دینے ہیں وہ سارے کی سارے جو چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ مینج ہو رہی ہوتی ہیں مینی کمپیٹرز جو کہ انہوں نے ایک سرور بنا کے رکھا ہوتا ہے It is normally accessed by the user where personal computer are terminal اب terminal کے اگر بات کی جائے تو اس میں پھر وہی بات ہو گئی جس طرح ہم نے ایسا ہوتا ہے جو ہمارا مینی کمپیٹرز پڑا ہوتا ہے ریسورٹ سے سارے اس کے یوز ہو رہی ہوتے ہیں اس کی ریم یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کی سٹوریج یوز ہو رہی ہوتی ہے اور یوزر کے پاس جو چیز آویلیبل ہوتی ہے اس کے پاس صرف کیپورڈ ماؤس اینڈ مونیٹر ہوتا ہے اور یہ unable to process power and unable to work stand alone اب اس کو اگر ہم دیکھیں اور ہم نے personal computer کے جو سب ٹائپ پڑی تھی workstation تو وہ اور یہ چیز تقریباً ملتی جلتی ہے لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ computer categories ایک دوسرے کے ساتھ overlap کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک smart level پہ یوز ہونے والا computer ہے اور mini computer اس کے ایک advanced form ہے جس میں کافی زیادہ users کو ہم services provide کر سکتے ہیں without any interruption اب use of mini computers یہاں پہ mini computers are often used by small and medium size companies or departments to provide centralized store of information computer programs اس کے بعد پانچویں types اور category جو ہے man frame computers کے ہیں man frame computers mini computers سے کافی زیادہ powerful ہوتے ہیں اور یہ large scale پہ یوز ہونے والے computers ہوتے ہیں ان کی price power اور speed ان سے کافی زیادہ ہوتی ہے design to perform multiple intensive tasks for multiple users simultaneously اور ڈیزائن فور ڈا ہائی ریلائیبیلیٹی پرپس it can be serviced and upgrade while it is running اب اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اگر آپ اس کو service کر رہے ہیں یا upgrade کر رہے ہیں تو اس کی جو رننگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی انٹرپشن نہیں آتی ہے user کو continuously service ملتی رہتی ہیں it is also known as enterprise server it can serve up to 50,000 users simultaneously اب منی کمپیٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 4,000 کی کی پیبیلیٹی رکھتا ہے لیکن منفرام 50,000 کی کی پیبیلیٹی رکھتا ہے these computers can store large amount of data information and instructions the user can access a منفرام کمپیٹر through a terminal or personal کمپیٹر a typical منفرام کمپیٹر can execute 16 million instructions per second اور اس کے لئے qualified operators اور پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہیں منفرام کمپیٹر can accept all types of high level languages uses of منفرام کمپیٹر are in use used in large organizations such as banks educational institutes financial institutions atomic research center اس کے بعد جو last type ہے وہ ہے super کمپیٹر it is a state of art machine it is the biggest in size and most expensive in price than any other computers it is the most sophisticated complex and advanced computer it has a very large storage capacity it can process trillions of instruction in one seconds the modern supercomputer consists of thousands of microprocessors the supercomputers use high-speed facilities like satellite for online processing uses of supercomputers supercomputer is mostly used for the weather predictions weapon design preparing models of chemicals and biological systems mapping the surface of planets studying the neural network of the brain supercomputer is also used in businesses and industry field for example aircraft manufacturers use it to simulate aircraft and check its performance governments use supercomputer for different calculations and heavy jobs many Hollywood movies use it for animation purposes now it comes that manframe computers and supercomputers are confused here I tried to differentiate them you have a manframe computer that powerful computer and it has capability that user can handle but if supercomputer to be manframe computer to be powerful but there are differences that you have to handle a big problem to be to execute a big problem to be used I hope all this is clear I hope you have to subscribe and bell icon to click so that you have latest updates Thank you for watching Allah Aufiz